بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدر زائقہ مدر زائقہ میں آج میں آپ کے لیے اچار کی تیاری لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پہلے لیمو کاٹ رہی ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں میں نے ساری لیمن کاٹ لینے ہیں اور سبز مرچیں بھی میں نے دھو کر اور صاف کر کر رکھ لی ہیں سارے اچار میں آپ بس ایک ہی چیز کا خیال رکھیں کہ پانی نہ ہو پھر اچار خراب ہو جاتا ہے میں نے مسالوں کی تیاری آپ کو پہلے بتائی تھی اور آج کٹنگ اور میکسنگ بتا رہی ہوں ابھی تو میں نے اس میں تین چار چیزیں اور بھی ڈالنی ہے لیکن چلے میں نے کمین جو تیاری ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر میں اس میں آہستہ آہستہ ڈالتی رہوں گی اور آپ لوگ بتائیں آپ نے آموں کے ساتھ کیسے انجوائے کیا چٹنی بنا کر کھائی مربع کھائے کہ اچار ڈال کر کھایا مجھے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ لیمن بہت بڑے بڑے تھے لیکن ویڈیو میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں میں نے ان کے چار چار پیسز بھی کیے تھے دو دو بھی کیے تھے تو بہت تازے اور بالکل فریش لیمن تھے یہ تو اب میں آپ کو یہ مرچیں ایک اور طریقے سے کٹنگ کر کے بتاتی ہوں ایک تو درمیان میں سے کٹ لگاتے ہیں نا لیکن میں نے اس میں سے دو دو پیس کی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے کلم کی شیک میں مرچوں کے اندر تک مسالہ چلا جائے یہ دیکھیں یہ میں نے ترچی ترچی سی مرچیں گھٹی ہیں وہ کٹ لگانا بھی ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے چار یہ تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے اس لیے میں ایسے بول رہی ہوں بچوں کے ساتھ انچا بول بول کر تھوڑا سا گلہ بیٹھ گیا تھا جو بھی چیز آپ نے دھونی ہے وہ اس کو پہلے دھولیں پھر ململ کے کپڑے سے صاف کر لیں یا دھوب میں رکھ کر نچوڑ لیں یہ بہت بڑے سائز کی مرچیں تھی تو یہ دور سے کیمرہ لگا ہوا ہے اس لیے صحیح نظر نہیں آسکیں اس لیے تو میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے تھے ایک بار گرمیوں میں اچار ڈل جاتا ہے تو پورا سال آپ سکون سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اسے نمک اور مرچ لگا رہی ہوں سبز مرچوں کو اس میں اچار میں تھوڑی سی نمک مرچ زیادہ ہی لگتی ہے ایسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کو اور ایسے ہی لیموں کو آپ لگا لیں سرخ مرچ حلتی میں نے سارے چار میں ہی ڈالی تھی لیکن اس میں صرف نمک اور مرچ لگائی تھی اچھے طریقے سے انہیں مکس کرنے اور ایک دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیں اب میں انہیں چھت پر رکھنے آئی ہوں یہ دیکھیں اوپر میری بیٹی کپڑے بھی دھو رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کا دھیان رکھنا جب آپ نیچے آؤ تو اس کو لیتے آنا یہ دیکھیں یہ ہماری چھاتھ ہے چھوٹی سی چھاتھ ہے ہماری اور باہر سے گرین بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے اب میں تھوڑے سے تیل میں سارے مسالے مکس کرنے لگی ہوں مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے میں نے چوگ کر رکھے ہوئے تھے یہ آدھا آدھا چھٹانک سارے مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں یہ اس میں میتھڑے سونف کلونجی ان کو تیل میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور یہ دانے دار دھنیاں اس کو میں نے چوگ کر تھوڑا سا کوٹ لیا تھا جتنا اچار میں تیل زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اچار بہترین بنتا ہے یہ میں نے دو چمچ سرخ مرچ کے بڑے ڈھونگے والے چمچ جو ہوتے ہیں وہ ڈالے تھے ڈیڑھ پونے دو چمچ میں نے نمک کا اس میں ڈالا تھا اور یہ حلدی اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ حلدی مجھے کم لگ رہی تھی میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں پڑی ہیں اب میں انہیں بالٹی میں ڈالتی ہوں یہ تین کلو آم تھے ایک کلو لیمو تھے ایک کلو سبز مرچ تھی اور تین کلو تیل تھا سرسوں کا ایسے آدھا مسالہ ڈال کر مکسنگ کر لیں اور اب یہ میں سبز مرچے بھی ڈالنے لگی ہوں دیکھ لیں آپ ٹرے کو بلکل خوشک ہے دوب سے ہی مرچوں نے پانی چھوڑا تھا خوشک ہو چکا ہے اب یہ لیمن میں ڈالنے لگی ہوں اس میں یہ بھی دیکھ لیں بلکل خوشک ہے اور باقی مسالہ میں ڈال کر یہ باقی تیل بھی اسی میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اچار میں مسالہ اور تیل زیادہ پسند ہے کیونکہ اس سے اچار خراب نہیں ہوتا اور بہت پیارے ہرے کچور سبز آم تھے سبز مرچیں اور لیمو بھی بلکل تازہ تھے ایسے ہری ہری چیزوں کا اچار بہت اچھا رہتا ہے بنا کر بتائیے گا کیسا بنا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا میں اس کو روز دو گھنٹے کے لیے دھوم میں رکھوں گی اور جو بچا ہوا تیل ہے وہ سارا اس میں ڈال دوں گی اللہ حافظ